پڑوسیوں نے ذرا کھچ مار دیئے استاد ہمارے ساتھ ہیں استاد ایک دن میں کہوتر آپ نے اٹھا کے آگے سے فرنٹ پر مار دیا استادی والا کام ہے یہ دیکھو یہ ہماری استادی ہے بھائی ایک دن پہلے در پیچھے لڑ رہا تھا ابھی ادھر آگے لڑ رہا ہے وہ بھی ایک دن میں استاد ایک ہی دن میں انشاءاللہ ہمیں ٹرین کر دیں گے انشاءاللہ ان کو ایک ہی دن میں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن مزہ نہیں آرہا لڑائی کا وہ بھی ادھر مزے سے لڑا رہے نہیں ہے بیٹھا رہنا پڑتا ہے ان کے لئے یہ شوقین صحیح نہیں ہے ان کے مقابلے یہ پیچھے والے جو ہے یہ صحیح تھے یہ جو ہے نا ان کے انتظار میں بیٹھا رہنا پڑتا ہے اڑاتے ہیں نہیں مزہ نہیں آتا مزہ نہیں آتا تو یہ حال ہے ان کا بھی پھر انشاءاللہ بھی شوق دکھائیں گے آپ کو دوستو فائنلی ابھی کبوتروں کو اٹھائیں گے پہلی ہوا تو تم لوگ کو شوق دکھائیں گے آج مزہ ہوا تو دوستو آپ لوگوں نے ابھی تک پیچھے ہمیں لڑاتے ہوئے دیکھا ہوگا نا کبوتر ہم پچھلی سیڈ پر لڑا رہے تھے اب کبوتر پیچھے سے ہٹھا آگے اس طرف لڑانے سامنے کی طرف سورج کی طرح ایک دن میں دیکھتے ہیں کہ کبوتر پیچھے سے ہٹھ کے آگے جاتا ہے یا نہیں جاتا آج ہماری استادی کا امتحان ہے بھائی کہہ رہے ہیں کہ آج سامنے لڑائیں گے دیکھتے ہیں کہ سامنے کبوتر جاتا ہے یا نہیں جاتا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک دن میں کبوتر اپنا رخ بدلی کر سکتا ہے پیچھے بھی ماشاءاللہ اچھا جا رہا تھا آپ لوگوں نے ویڈیز میں دیکھا ہوگا اب سامنے سے ہٹھا آگے یہ دیکھیں یہ کبوتر اٹھ رہے ہیں کبوتر ان کی چھت پر مارنا ہے ایک دن میں کبوتر کو عمومن تین سے چار دن لگتے ہیں ہفتہ بھی لگ جاتا ہے کبوتر کو سیٹ کرنے میں لیکن ہم کوشش کریں گے ایک دن میں کبوتر کو اس رخ پر ماریں لٹسی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے دوستو اب اٹھاتے ہیں کبوتر کو ان کے کبوتر اٹھ رہا ہے اے وے پھلے اٹھ جائیں کبوتر کو اٹھا جائیں سب کو دیکھتے ہیں کہ آج کبوتر جاتا ہے نہیں جاتا کیا بات ہے اسلام علیکم ایرونڈ سب دوستو کو ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں بھائی دیکھیں آج ٹائم سے پہلے پہلے پہنچ ہوں کبوتر کو سارے بندے بھولتے ہیں کبوتر کو اور ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں دوستو آپ ان سب سوالوں کے جواب بھی دوں گا جو آپ لوگ نے پیشلی ویڈیو میں کمنٹس کیے دیں کافی سارے دوستو کے بہت سارے سوال دیں اس ویڈیو میں ان کے ریپلائے بھی دوں گا اور جتنے نئے دوست ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میں جوائن کر رہے ہیں ان سب دوستو کو بھی ویڈیو میں اس ویڈیو میں شروع کرتے ہیں اپنے فوجی نکال دیتا ہوں سارے باہر پھر آپ کو دکھاتے ہو لڑائیاں دعا کرتا ہوں کہ آج بھی کوئی نیا شکار ہوئے بسے جب سے ویڈیوز بنانے شروع کی ہیں الحمدلللہ کوئی نہ کوئی شکار آتا ہی ہے دیکھیں آج کی ویڈیو میں کیا بنتا ہے چلیں ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں دوستو کموتر دیکھیں میں نے سارے کھول دی ہیں میرے پیچھے ابھی میں ہوں بھی اکیلا بھائی لوگ بھی ابھی تک آئے نہیں ہیں وہ لوگ بھی وہ لوگ آتے ہیں پھر میں اس کو کموتر پوڑ آتا ہوں جب تک گرم کر لیتا ہوں جیسے آئیں گے نا پھر وہ لوگ لیٹ ہو گئے آج آئے نہیں ابھی تک ایک سرپرائز بھی ہے جب تک جوڑے والے پیر دوستو میں نے آپ لوگوں کو کہا میرا ایکسپریئنس بولتا ہے کہ یہ جوڑا دونوں پٹھے نکالے گا میں نے کہا بہت اچھا پیر ہے اور یہ جوڑے نے انڈے خلاب کرتی تو مادی دوبارہ انڈے دینے والی ہے دوبارہ انڈے دینے والی ہے فیکٹری لگائی ہے بڑی تیز میں دکھانے آپ لوگوں کو یہ ہیں پٹھوں کو دھوپ لگ رہی ہے راجہ سایڈ پیوجا گیٹ بند کر دیتے ہیں دوستو جوڑے کے پر نا کاٹے ہوئے تھے پر ابھی کافی بڑے ہو گئے تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے دو پٹھے ہیں ان کو جھوپ لگ رہی تھی ان کو ہینڈ ٹیپ کرنا پڑے گا دوستو یہ دیکھیں ایک کے پیٹ میں دانا ہے دوسرے کے پیٹ میں دانا نہیں ہے اس وقت دیکھیں چھوٹا ہوا ہے ان کا بہت زیادہ اتیاد کرنا پڑے گا کالے دیسی کے پٹھے ہیں بڑے بھائی بہت اچھے پٹھے ہیں اللہ کہے دونوں بڑے ہو جائے ان کا اتیاد کرنا پڑے گا یہ چھوٹا والا ہے ابھی سے دیکھیں فرق شروع ہو گیا یہ والا بڑا ہے اور یہ والا چھوٹا ہے اتیاد کرنا پڑے گا چھوٹا چھوٹا ہی رہ جائے گا بڑا اور مزید بڑا ہو جائے گا بڑا ہی رکھ دیتے ہیں بھائی ان کی دانا کھلائے گی ان کو دانا پانی بھی میں کر دیتا ہوں تاکہ پٹھوں کو نہ اور دانا پانی کھلا دے گیج کی صفائی بھی کرنی تھی میں نے آج صفائی بھی نہیں کی چلیں صفائی تو کر لیں گے وہ دیکھیں آکے بیٹ گئی دوستو آج دیکھیں ہم آر سے پہلے اسیب نے اڑا دیئے دنڈا دیکھیں اسیب بھائی کہا چیئے بھائی بھی آگئے ہیں بھائی آج جوپس لیٹ ہو گئے کام سے بھائی بھی آگئے ہیں اسیب بھائی کا ڈنڈا تو دیکھو کتنا آسمان پر چڑھا ہے چلو یہ بٹھا دے گا دوستو بھی ہم پھر اپنا شوق شروع کر دیں کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ سارے کبوتر جان میں فس کلاس ہیں آپ کو میں نے دکھایا تھا نا چکناوہ دیا تھا دیکھیں اسی کا سارے کبوتر ماشاءاللہ سارے دیکھیں فس کلاس ہے مستی میں لگیں یہ سب کے سب چلو یہ اسیب بٹھائے تو پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں ویڈیو کو ٹھیک ہے بھائی 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 مزا آگیا لگیا آگا تھمڑ ہو گیا بلکس آنے تو بھائی میں تو ویڈیو بناؤں گا بھائی 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 کٹ رہے نہیں ہے سائی بھائی آواز دے کٹنے لے بھائی سامنے سورج بھی ہے ابے یار کیا کیا کبوتر کالا اپنا ہے ابے یار کس طرح کٹے ابے یار لائن بن گئی کتار جتنی تعریف کر رہا تھا میں اتنا دیکھو سارے کبوتر اپنے ہوا ہیں نئے کبوتر بھی ہیں یہ دیکھو یہ آرہے ہیں دوستو اور اپنا ہی بل جا رہے ہیں کیا کیا ان لوگوں نے سارا مزہ خراب کر دیا یار دوستو لیکن کبوتر ماشاءاللہ بڑا زبودست یہ آیا ماننا پڑے گا آج مزہ آگیا آنے تو آج بیٹا اپنے نئے کبوتر دیکھنے کون سا تم نے اپنا ایک اوپ کے پاس ترگی اپنا تو نہیں ہے دوستو یہ آگیا اپنے سارے جاننا ہے نئے والے دے لگ جاتے نہ کٹ جاتے نہ مزہ آ رہا دوستو بھائی پہلا دن ہے امید نہیں تھی میرکو بھی کہ جار کبوتر سامنے سے ہٹ کے سامنے کی طرف جائے گا اور اتنا اچھا اٹھ کے جائے گا ماشاءاللہ کبوتر بہت اچھا اٹھ رہا ہے کبوتر وہ اڑا رہے ہیں لیکن ان کو غرق کرو لیکن ان کا ایک مسئلہ ہے دوستو یہ بٹھا دیتے ہیں بیس بیس پچیس پچیس منٹ اڑھاتے نہیں ہے اس کے بعد باقی یہ رہے اب دیکھیں ان کا انتظار کرنا پڑے گا دس پندرہ منٹ یہ اڑھائیں تو پھر ہم اڑھائیں ہمارے ہاتھ پہ اٹھائیں پھر ماز آئے گا ان کے ساتھ شوق کا ہمارے کبوتر اڑا دیں گے پھر اڑا دے ہیں پھر اڑا دیئے ہیں پھر اڑا دیں گے کیا ان کا شوق ہی نہیں کرنے دیں گے سب کو کشیل کے لے کے جائیں گے اپنے آئے سب کو کشیل کے لے کے جائیں گے آپ سب کو لے کے جا رہے ہیں ووہ کھڑے اس کے ساتھ لگ گئے اچھا پھر ادھر کھوکے والے نے بھی اڑا دی ہے اس کے ساتھ لگے ہیں کن کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے لگے ہیں اپنے تو سارے در ہیں ان لوگوں نے سارا ہوا خراب کر دی ہڑے پوری ہوا دوستو ستیہ ناس کر دیا کسم سے بس سارا تشن وشن کی ماں پھینے کر دی پانچ قابلی اڑا دے دیں بیچ میں یہ ستیاں ناس کر دیتے ہیں کبوتہ سب کو لے کے جا رہا تھا یہ جاو چاہنا یہ ہے کہ بھائی پا یہ بھائی پا مزہ آئی ہے یہ ساتھ پسندگی ہے یہ سورج کے سامنے جا کے پکڑی ہے تین ٹکڑیاں مکس ہو گئی نا تین تین ہو گئی دے دے سیٹی اپنے آلے سارے نیگل گئے ہیں آئی ہاں آنے دے کٹ گیا آنے دے آنے دے ہاں آئی ہاں سوگے واپسی آگئے آہ ہاں دیکھتے ہیں کوئی دوستو لگاوائے یا نہیں لگاوائے گلالبی شا لگاوائے لگاوائے آہ آہ بیٹھ کر بیٹھ کر بیٹھ کر وہ جا رہا ہے اپنے آج ہے وہ جا رہا ہے دوارا دانا اٹھوا نکڑے چلو اچھی ہوا رہا ہے کسی نے ڈسٹرپ نہیں کیا دوستو آج تو بھائی پہلا دن تھا دوستو تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو کبوتر کی پری میں بھی مزہ نہیں دا انشاءاللہ اگلے دن اس سے کبوتر بہتر ہوگا پھر ماتھ آئے گا انشاءاللہ چلو دوستو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا اور اپنے پرندوں کا خیال رکھئے گا